اس نے ایک بار سائن ٹکی تھی نیوکلیر نن پرو ریفیشنل ریجیم کے جو دوسری ایلیمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ایٹمیک انرجی ایجنسی ہے سوری یہاں پہ آئی دینا میں بھول گیا ہوں تو دوسرا ہوئی ہے آئی اے یہ ہے انٹرنیشنل ایٹمیک انرجی ایجنسی اب دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ایٹمیک انرجی ایجنسی کا کام کیا ہے انٹرنیشنل ایٹمیک انرجی ایجنسی کو نائنٹین ففٹی سیون میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کے بیسک اوبجیکٹیوز یہ تھے کہ تو فیسیلیٹیٹ دی یوز آف نیوکلیر انرجی فور پیسفل پرپسز نیوکلیر انرجی جو ہے اس کو صرف پیسفل پرپسز کے لیے یوز کرنا ہے اور اسے ویپنز کی ڈیولپمنٹ میں بلکل بھی استعمال کرنی کی اس پر پابندی ہے اس کے سیفگارز یہ کہتے ہیں یعنی اس کی جو یوزج ہے سیفگارز کی وہ یہ ہے کہ آوریٹس اینڈ آن سائٹ انسپیکشنز یعنی کہ جو سٹیٹس ہیں جن کے پاس نیوکلیر فیسیلیٹیز ہیں وہاں پہ وہ نیوکلیر انرجی کو پیسفل پرپسز کے لیے یوز کر رہے ہیں وہاں پہ یہ انسپیکشن کرتے ہیں کہ سٹیٹ از کمپلائنگ یعنی جو ٹریٹی اس کے ساتھ وہ کمپلائے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو وہاں پہ اس کے جو سیفگارز ہیں وہ اس کی ویریفیکشن کرتے ہیں جو اس ٹریٹی کے یعنی این پی ٹی کے جتنے بھی جو ممبر سٹیٹس ہیں ان تمام کی فیسیلیٹیز میں یہ انسپیکشن کرتی ہے کہ وہ صرف پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیر انرجی کو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا پاکستان اور اسرائیل کے جو نیوکلیر پیسفل پرپسز کے لیے جو نیوکلیر انسپیکشن کر رہے ہیں اگرچہ وہ اس این پی ٹی کے وہ ممبرز نہیں ہیں نائنٹی نائنٹی ون تک اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اسٹیٹس جو ڈیکلیرڈ اسٹیٹس تھے کہ وہ نیوکلیر ویپنز یا نیوکلیر انرجی ہے وہ اسے ویپنز کی ڈیولیپنٹ میں یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی آن سائٹ انسپیکشن ہوتی تھی ورنہ وہ ہر اسٹیٹ میں انسپیکشن نہیں کرتے تھے ان کی جو نیوکلیر فیسیلیٹیز ہیں وہاں پہ وہ انسپیکشن کے لیے نہیں جاتے تھے صرف ان پہ جن کوئی شکتہ یا ڈیکلیرڈ اسٹیٹس تھے لیکن نائنٹی نائنٹی ٹو کے بعد ایک پیرڈائم شفٹ آیا عراق اور ایران کی درمیان جو وار ہوئی تھی وہاں بیالوجیکر اور کیمیکل ویپنز کی جو یعنی کہ وہاں پہ جو یوزیج ہوئی تھی اور عراق پہ ان کو شک پڑ گیا تھا کہ نیوکلیر وہ ایمبیشنز ہیں اس کے اور وہ نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کر رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے آن سائٹ انسپیکشن اسٹارٹ کی